پہترین ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ اثر اپنی زندگی سے تانگا چکی ہے اور اپنی ماں کو جاکے کہتی ہے کہ میرا کچھ کر لیجیے کیونکہ اب میں مزید اور اس انسان کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی ہوں اس پر اس کی ماں کہتی ہے میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تم اپنے آپ کو کبھی بھی بلیم مت دینا کیونکہ تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس رشتے کو نبانے کی لیکن اگر وہ انسان تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوا ہے تمہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ ان سب باتوں میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تم نے جو فیصلہ کرنا ہے تم اپنے فیصلے پر اٹر رہو اور میں تمہارا اس معاملے میں ساتھ دوں گی دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بلکہ ان سب حالاتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گی اور کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی جس پر آپ دیکھیں گے کہ سرہ کوئی کافی تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اور وہ بلکل اکیلی رہ چکی ہے سلطان کی باتوں نے اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا ہے کیونکہ دن رات کے تانے اس کو اس قدر پریشان کر رہے ہیں اور اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگ جاتی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں جو ہے اس کو کہتی ہے کہ بیٹا اپنے فیصلے کو اٹل کرو اور مضبوط فیصلہ کرو اور اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بلہ چچک تم ادھر آ سکتی ہو نہیں تمہارا ساتھ دوں گی اور ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ تمہارا اپنا گھر ہے کل بھی تمہیں درہتی تھی اور تمہارے لیے ہمیشہ اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں یا پھر اس سلطان کی باتوں میں آکے کسی بات کو لے کر گبرانا نہیں کیونکہ سلطان اب اندر سے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرہ اس کو چھوڑ کر چلی جائے یہ بھی اس کے دل میں ہیں صرف انا اس کی جو ہے وہ ہی اس کی قاتل ہے کیونکہ وہی اس کی وجہ سے ہی وہ سب کچھ کہہ رہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرہ اس کو چھوڑ کر جائے وہ اسرہ سے دل ہی دل میں واقعے میں بہت پیار کرتا ہے لیکن اس چیز کو جتانا نہیں چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرہ کے دل میں اگر یہ بات پیار جائے تو اسرہ آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جائے کیونکہ جیسا وہ خود انسان ہے ویسا ہی وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کا اظہار کرنے سے ڈر رہا ہے مسئلہ اس ماجرے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اپنے دل و دماغ سے یہ انا کا پردہ انا کی پٹی کیوں نہیں اٹھاتے ہو آگے سے سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اسرا کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرا کو ساری باتیں سمجھائیں کیونکہ اس کو اصل میں گصہ سروت کا ہے کہ سروت اس طرح سے کس لہجے میں اسے بات کی ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بول پا رہے اور اس کے دل میں بار بار وہ باتیں تیر کی طرح چوب رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ ان سب باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایسا سو سکتا ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو دن رات پاگل کر کے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف اثرہ کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ہر بات ماننے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اس چیز کی نکامی نے اس کو پریشان کر دی ہے مشال اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صبر تو حمل سے کام لو آگے سے وہ کہتی ہے کہ صبر کر کے ہی بیٹھیں ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات سودھنے والے ہیں جو کیا ہے میری ماں نے بلکل ٹھیک کیا ہے ایسے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا ویسے یہ بات ہے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سب کچھ انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ کیا ہے میں کسی بات کو نہیں جانتی تھی کافی صفائیاں دوائیاں پیش کر رہی ہیں وہ مشال کے سامنے لیکن مشال کہتی ہے کہ تم چاہے جو مرضی کر لو تمہارے کسی بات کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہ سب باتیں کرنا بلکل بے بنیاد ہے سروت بیگم نے سلطان کی ایسی اکرٹکانے لگائی ہے کہ وہ آگے سے بات کرنے سے پہلے دس دفعہ تو سوچے گا کہ اسے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے الٹا آ کر وہ اسرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور بار بار اسرار کو اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کافی زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ وہ حقیقت تو ساری جانتی ہے کہ آخر کی سپاؤ بک رہی ہے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن وہ لوگ خموش تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی خموشی کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا لیکن اب سروت نے اس کو ایسی دو ٹوک باتیں سنائی ہے جس کی وجہ سے اس کی اکل ٹکانے آ چکی ہے اور اس کو پتا چل چکا ہے کہ آکے کس لہجے میں اور کس طریقے سے اور کس وقت کیا بات کرنی ہے اور اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے سلطان اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری لگائی بجائی جو ہے وہ اسرہ کی ہے اس لئے وہ گھر بڑے غصے سے آکے اسرہ کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے جس پر اسرہ کافی حیران اور پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو تو اس چیز کا علمی نہیں ہوتا کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کی کیسے زلالت ہوئی ہے اور کیا ہوا کیا نہیں وہ کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہر بات کا پتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری ڈرامے بازی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو جھوٹ پو رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے مجھے واقعی میں کسی بات کا کچھ پتا نہیں ہے لیکن اس کو کہتا ہے سلطان کہ گھر کے باتیں جو نکلی ہیں سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ہی گھر کی ساری باتیں جا کر اپنے گھر والوں سے کی ہیں تو انہیں ان باتوں کا علم ہوا ورنہ انہیں کیسے پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آگے سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ لوگ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے چال چلن سے واقف ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے یہ لیتا بات ہے کہ کوئی بات مو پہ کرے یا نہ کرے لیکن انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ سب کو سب پتا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تلت جو ہے وہ بھی کافی حیران ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لڑائی اور چک چک نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دی ہے پتہ نہیں کون سا دن آئے کا جب آپ لوگوں کے درمیان صلاح ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آری سلطان کے آخر یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ اس ماجرے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اپنے دل و دماغ سے یہ انا کا پردہ انا کی پٹی کیوں نہیں اٹھاتے ہو آگے سے سلطان کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اسرہ کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرہ کو ساری باتیں سمجھائیں کیونکہ اس کو اصل میں گصہ سروت کا ہے کہ سروت اس طرح سے کس لہجے میں اسے بات کی ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بول پا رہے اور اس کے دل میں بار بار وہ باتیں تیر کی طرح چوب رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ ان سب باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایسا سو سکتا ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو دن رات پاگل کر کے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف اثرہ کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ہر بات ماننے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اس چیز کی نکامی نے اس کو پریشان کر دی ہے مشاہل اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صبر تو حمل سے کام لو آگے سے وہ کہتی ہے کہ صبر کر کے ہی بیٹی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات صدرنے والے ہیں جو کیا ہے میری ماں نے بلکل ٹھیک کیا ہے ایسے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا ویسے یہ بات ہے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سب کچھ انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ کیا ہے میں کسی بات کو نہیں جانتی تھی کافی صفائیاں دوائیاں پیش کر رہی ہیں وہ مشاہل کے سامنے لیکن مشاہل کہتی ہے کہ تم چاہے جو مرضی کر لو تمہارے کسی بات کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہ سب باتیں کرنا بلکل بے بنیاد ہے